اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ عَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کل کی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اجمالی طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا اور احسانات کا تذکرہ کر کے ان کو بتایا کہ تم اللہ سے اہدک جو کیا ہے اس کو پورا کرو آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان احسانات کو شمار کر آیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے سب سے پہلا احسان اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے تم کو فیرون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو بہت برا عذاب دے رہا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے جب فیرون کو نجومیوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی ایسا شکش پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے تمہاری حکومت کا زوال ہوگا اور اس کی مدد بھی بتائی تھی تو اس مدد تک کے لئے فیرون کا یہ حکم جاری ہوا تھا کہ جہاں کہیں اسرائیلی بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع ملے فوراں اس گھر کو فیرون کی پولیس پہنچ جاتی تھی اور ماں کے سامنے اس کے بچے کو زبا کر دیتی تھی لگن اللہ رب العزت جسے رکھے اسے کون چکھے جس کے حفاظت کرنے پر اللہ آ جائے دشمن کی گود میں بھی اس کو محفوظ رکھ کر کے بتا سکتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی پروریس خود فیرون کے گھر میں اللہ تعالی نے کرائی ہے اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کیا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں پیک کر کے سمندر کے حوالے کر لو آگے کی ذمہ داری ہماری ہے اور تمہیں گبرانہ بھی نہیں ہے اِن ناروت دو ہوئی لئی اس پر صبرہ کرو ہم تمہارے بیٹوں کو تمہاری طرف لوٹا بھی دیں گے اور ہم اس کو مقام نبوت یعنی منصب نبوت پر بھی فائز کریں گے پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے فیرون کے گھر میں ان کی پروریس کرائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فیرون گھر کا ہوا تو جب تک مدت بیان کی گئی تھی کہ اتنی مدت میں وہ اسرائیلی بچہ پیدا ہوگا تب تک فیرون کا یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ اس وقت تب بچوں کو قتل کیا جائے بعد میں وہ مدت پوری ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تمہارے رب کی طرف سے اس حادثے میں بڑی آزمائش تھی جیسے خوش حالی سے اللہ تعالی آزماتے ہیں ایسے بدحالی سے بھی اللہ تعالی آزماتے ہیں تو یہ بھی تمہارے لئے بڑا انتہان تھا اسے اللہ تعالی نے تم کو پار کر آیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو رات و رات لے کر کے یہاں سے نکلئے مصرہ سے نکلئے اور ملک شام کی طرف چلے جائے جب موسیٰ علیہ السلام ہم رات و رات اپنے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے تو فیرون کو پتا چل گیا تو فیرون نے ان کا پیچھا کیا اور جب موسیٰ علیہ السلام جہاں جانا تھا مگر راستہ بھول گئے تو سامنے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر آ چکا ہے اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہاں رکھ سکتے ہیں سامنے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے دائے بائی جانی پہاڑ ہیں کرے تو کیا کرے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو فار دیا اور راستے بنا دیے تمہارے لئے فان جینا گم اور ہم نے تم کو نجات دی واغرقنا آل فیرون اور فیرون کے لوگوں کو ہم نے اسی سمندر کے اندر گر کر دیا جس سمندر کے اندر ہم نے تم کو راستے دیے وان تم تنظرون اور یہ واقعہ تم کو بتایا نہیں جا رہا بلکہ یہ سب معذرہ تم اپنی آنکھوں سے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کے استعمت کو اس احسان کو بھی یاد کرو جب انہوں نے سمندر کو پار کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کوہے تور پر آئے اولاً تیس راتوں کا وعدہ ہوا تھا پس دس راتوں کا اضافہ کر کے چالیس راتوں تک موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر گئے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لئے کوہے تور پر گئے یہاں نائب بنایا ہے وہ بھی وقت تک نبی ہیں ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام مگر یہاں سامری نے یہ خطرنات حرکت کی کہ سونے کا ایک بچڑا بنا دیا اور اس کے سراغ سے ہوا پاس ہوتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی تو اس نے قوم کے کچھ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا مجسم معبود ہے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا وانتم ظالمون یہ تمہارا خطرناک ظلمت تھا یہ پورے بنی اسرائیل میں نہیں کیا تھا کچھ ہی لوگوں نے ایسا کیا تھا ایک صاحب کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جماعت کا کام چھوڑ کر کے کھانکا میں چلے گئے تو بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ ستر ہزار افراد گمراہ ہو گئے یہ انتہائی خطرناک غلطی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام وقت تک نبی ہے ان کی شان میں تنقیز ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں خود اللہ کی شان میں یہ گستا کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے تھے تو کس کے حکم سے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا وہ بن بلائے نہیں گئے ہیں دوسری بات پیچھے جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارن جو وقت تک نبی ہے ان کو بھی اپنا نائب بنایا ہے تیسری بات پانچ لاکھ ستر ہزار افراد گمراہ ہو گئے یہ فگر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ اپنی طرف سے جاہلانہ باتیں ہیں اس پر دارلم کا مفصل فتوہ بھی ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جرمہ تم نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہیں تور پر آئے اور تم نے کچھ لوگوں نے بچڑے کو محبود بنا لیا اتنا عظیم جرمہ کیا سُمَّا فَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤں اس احسان کو بھی یاد کرو وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَ الْقِتَابُ اور اس وقت لکھو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِ موسیٰ علیہ السلام چالیس راتیں پوری کر کے تورات لکھر کے اپنے قوم کے پاس آئے اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے فَتُوبُ إِلَا بَارِيْكُمْ اللہ کے حضور توبہ کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں جو لوگ بچڑے کی عبادت سے بچے رہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں میں ارتداد کی سزا قتل لگی تھی زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَبَارِيْكُمْ یہ بہتر ہیں تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے اب اس پر ایمان لاؤو اور اس پر عمل کرو یہی اللہ کی شریعت ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہم کیسے تسلیم کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہیں تم چالیس دن وہاں رہ کر کیا ہے ہو سکتا ہے خود ہاتھ سے کتاب لکھ دی ہو لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّا ہم ارگیز آپ پر ایمان نہیں لاسکتے حَتَّانَرَ اللَّهَ جَهْرَو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلن کھلن ہم دیکھ لے گئے اللہ تعالیٰ کو کھلن کھلن دیکھ لیں گے تو ہم فوراں ایمان لے آئیں گے فَا خَزَتْكُ مُسْوَ عَيْكَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قوم کی ستر آدمیوں کو منتخب کیا اور لے گئے تور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی آواز سننے کے بعد کہنے لگے ہم نے تو دیکھا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بولا ہو ہم کیسے مان سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا گزب نازل ہوا آسمان سے ایک خطرناک آواز آئی جس کی وجہ سے ستر لوگوں کے ہاتھ فیل ہو گئے اور سارے کے سارے مر گئے ظاہر اسی بات ہے اتنے ایک بجلی کا کڑکا ہے یا کڑاکی کی آواز ہیں اس کی تاب نہیں لاسکتے ہیں اللہ کی تجلی کی کیسے تاب لاسکیں گے سارے کے سارے مر گئے یا موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن شروع ہوا ہو سکتا ہے میں ان سب مردوں کو قوم کے پاس لے کر کے جاؤ تو قوم میرے اوپر الزام لگائے گی کہ تم لے گئے تھے اور تم نے سب کو مار دیا اللہ تعالیٰ آپ ان کو زندہ کر دیجئے تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دو بارہ تم کو زندہ کیا لال لگم تشکرون اب تو شکرہ گزار بندے بن جاؤ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَوْمَامَةِ پھر لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے ملک شام کا حکمت تھا اگر انہوں نے کہا وہاں قوم عمالی کا ڈیلڈول قوم ہے مقابلے کی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میدان تیم میں چالیس سال تک بھٹکتے رہے اب سر پر سورج کی تپیش ہے جس کی وجہ سے ان کو دھوپ بہت زیادہ لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے بادل کا انتظام کیا کھانے پینے کے لئے توشا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا من کے معنی ہے شب نبی گوند جیسے بھرپ بھاری ہوتی ہیں اور درختوں کے پتوں پر کیسے بھرپ جم جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ گوند مٹھا گوند جم جاتا تھا کھانے کا وقت ہوتا تھا جم جاتا تھا اور بٹیر تیتر کھانے کے وقت ہمیں ان کے اطلاف میں آ جاتے تھے وہ لوگ اس کو استعمال کر دیتے ہو سکتا ہے کباب بناتے ہوں اور مٹھا استعمال کرتے ہوں بغیر محنت کے ریسکہ مل رہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وقت ابر ملتا رہے گا اس کو سٹوک نہیں کرنا لیکن یہ زمین کھوٹ کر گئے تاکہ چونکہ نیچے کا حصہ تھنڈا رہتا ہے تو گوشتہ سڑتا نہیں ہے پرانے زمانے کا یہ ریفریج ڈیٹر تھا اسے سے دیکھ کر آج اس کو ایجاد کیا گیا تو یہ سٹوک کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بھی چھین لیا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم تم کو بطور رسک کر دے رہے ہیں وما ظلمونا ظلم ہم نے نہیں کیا لیکن تم اپنے ہاتھوں خود ظلم کرنے والے تھے پھر جب یہ اکتا گئے منو سلوہ کھا کر کے تو کہنے لگے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہم کو دے ہوئے جو زمین سے اکتی ہیں تو اس کے لئے قریب کی بستی میں جانا پڑے گا اس بستی کا نام تھا عریحہ بستی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ کی من پسند گیزہ وہاں آپ کو مل جائے گی وہ تو محنت کے ساتھ ملنے والی ہیں جو زمین سے اکتی ہیں تو مگر اس بستی میں داخل ہونا ہے تو سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے وَقُولُ حِتَّو اور یہ بھی کہنا حِتَّو تُن اے اللہ ہمیں معاف فرماؤ ہمیں معاف فرماؤ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَوْ يَاكُمْ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیک کام کرنے والوں پر ہم بہت زیادہ احسان کریں گے لیکن قوم تھی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا بَوِرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ جو کہو اسے کہو اٹھا کرنے کا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی تھی ان سے کہا گیا تھا جھک کر داخل ہونا تو یہ زمین پر سورین گسرتے ہوئے داخل ہو رہے اور کہا گیا تھا حِد تو دن یہ لفظہ استعمال کرنا لیکن کہا جاتا حِد تو دن حِد تو دن گے ہو چاہیے گے ہو چاہیے معافی تو الگ کہا تو حِد تو دن پیٹ پوچھا کرنی ہے فَانْزَلْنَا عَلَّذِينَ ظَلَمُ رِجِزَمْ مِنَ السَّمَا آسمان سے اللہ کا عذاب آیا پلیٹ کی شکل میں اور ستر ہزار بنی اسرائیل اسی جگہ ختم ہو گئے پھر اس جگہ پانی کی بھی ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائیں ان کا تذکیرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل قلبے ہیں سبحان اللہ